اور کس طریقے سے اس بھجن کا جادو وہاں چلا اس کے معنی آج بھی راجنیتک طور پر دیش کے بڑے بڑے نیتا لگاتے لگاتے سوچتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا تو یہ ہوئی ہے وہی جو رام رچھناکھا جو رام جی نے سوچ لیا وہ خوک کر رہتا ہے میرے پاس میرا کچھ بھی نہیں ہے نہ میں گھتا ہوں نہ میں لکھتا ہوں سب رام جی لکھتے ہیں رام جی گھتے ہیں میں تو صرف لکھتا ہوں جب یہ بھجن آپ نے گایا کیسے مند میں آیا اور کتنی دیر لگی اس کو لکھنے میں کمپوز کرنے میں دھون بنانے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ کو کیسے خیال آیا کیونکہ ایک بہت بڑا محول بن رہا تھا پورے دیش کے اندر رام جی کا بان سمدر کو ایک سیکنڈ میں سکا دیتا کتنے بڑے سمندر کو ایسی انہوں نے مجھے کلپنا دی کہ میں نے اس بھجن کو پانچ منٹ میں لکھا تھا اور آدھے گھنٹے میں ہم نے اس کو سٹوڈیو میں گھا دیا تھا اور لگ بگ دو تین گھنٹے کے اندر اس کو ہم نے ریلیز کر دیا اور آپ یقین مانیے گا دیش کا پہلا سب سے سستا راج نیتک گانا ہوگا یہ اگر ان کے مہینے میں ہے تو کیونکہ اس گانے میں میرے ماتر آٹھ ہزار روپے لگے تھے بنانے کے اندر اور آپ اس کا جادہ دیکھئے کہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا تو یہ چیز دکھاتا ہے کہ آپ کی بات میں جان ہونے چاہیے سب کچھ ہو جاتا ہے جب بھگوان چاہتے ہیں میں پڑھ رہا تھا کیونکہ آپ کی جو جیون رہا ہے بچپن کا بہت زیادہ سٹ اگل آپ نے کیا اور اس لائن میں آپ آئے کیونکہ ہم مانتے کہ بہت زیادہ لوگ مانتے کہ پیسہ بھی نہیں ان چیزوں میں آتا لیکن پر پربو کی کرپ ہے آج بہت زیادہ لیکن کئی میں یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ جب آپ دسویں یا بارویں کر رہے تھے تو آئی پیس بننے کی اچھا کبھی آپ کے اندر جاگی میرے من میں اچھا تھی کیونکہ ہم لوگ میرے فادر صاحب کے مطر کافی آئی پیس تھے کنڈلز ہوگیرا تھے تو جب ان کا جیون میں دیکھتا تھا کہ کس طریقے سے دیش کے لئے وہ لگے ہوئے ہیں اور میڈل جب چمکتے ہیں چھاتی پر تو کچھ اور ہی نظارہ ہوتا ہے دیکھتا تھا تو میرے من میں بھی ہوتا تھا کہ میں بھی آئی پیس بننوں گا لیکن بھجنوں کے اندر اتنے زیادہ روچی ہو گئی کہ پھر دوسرا اور کچھ سمجھ نہیں آیا اسی لائن کو جب شروع کیا تھا پہلے پندرہ سال ہم نے فری آف کاؤسٹ گایا نائنٹی سیون سے دوزار پندرہ سولہ سترہ سال ہم نے فری گایا کوئی پیسہ کسی سے چارج نہیں کیا لیکن اس کے بعد دیکھا جب گاڑی نہیں چلے گی ایسے اور گرہست پریبار ہے تو پھر اس کو پروفیشنلی اڈاپٹ کرنا چاہیے اور پیشن کو جب آپ پروفیشن بناتے ہیں تو کبھی پروفیشن نہیں بن پاتا وہ پیشن ہی رہتا ہے آج بھی میرا جو بھجن گانا ہے وہ پیشن ہی ہے پروفیشنلی میں ابھی بھی پورا اپنے آپ کو مانتا نہیں کہ میں پروفیشنل ہوں کیونکہ لوگوں تک بھجن پہنچانا میری سب سے بڑی پراتھ مکتا ہے گانے والے سوچتے ہیں کہ پہلے ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے میں سوچتا ہوں کہ سننے والے ہونے چاہیے باقی ویبستہ اپنے آپ زیادہ مہینے نہیں رکھتے ہیں کنیز جی کچھ مہینے پہلے آپ راشتر پتی جی نے آپ کو بولایا وشیش روپ سے سممان دیا یوگی جی سے آپ ملے بڑی بڑی ہستیوں سے ملاقات ہوتی ہے کیسے لگتا ہے کہ ایک بھجن گائن سے جو پرسدی پورے دیج سے آپ کو ملی لوگ آپ کو جاتے ہیں اور اس طرح سے اور آگے کیا آپ لگتا ہے کہ اس کے راجنیت کی مہینے بھی ہیں کچھ دیکھئے راشتر پتی جی سے جب میں ملا تو وہ جہاں کی ہیں وہاں بھی انہوں نے خاتو شام جی کا مندر بنوایا تھا رائے رنگپور جگہ ہے پڑی سا میں جھارکھن بورڈر پر پڑتی ہے یہ اور مجھے کسی سب وہاں سے فون آیا تھا پانچ سات سال پہلے کہ سر ہمارے گاؤں میں بھی کارکرم کرنے آئی ہے تو میں نے انہیں مزاک میں کہہ دیا تھا کہ تمہارا نام ہی کبھی نہیں سنا میں نے نقشہ میری نظر آ رہے میں کارکرم کرنے کیسے ہوں تو جب وہ راشتر پتی بنی تو ان کے گاؤں سے فون آیا ہوں کہ اب پتہ لگیا ہمارے گاؤں کا ہے تو راشتر پتی جی سے بھی ملنا میرا کھاٹوی شام جی کے اس سے ہی ہوا ہے اور اتنی بڑی بڑی ہستیوں سے میں ملتا ہوں مہارات جی سے ملتے ہیں اور پردان منتری جی کی کئی منچوں پہ ہم نے کارکرم کیا ہے من کے اندر دیکھئے بھجن گانے والے کو اگر گھمنڈ ہو تو اس نے کبھی کچھ گاہے نہیں ہے بھجن سب سے پہلے آپ کو سرلتا دیتا ہے اور اگر آپ سرل نہیں ہے تو آپ بھجن نہیں گا تو مجھے ایسا کوئی وشیش نہیں لگتا لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ جب واپس ان سے مل کے آتا ہوں تو لوگوں کی پرتکریہ ہیں بہت اچھی ہوتی ہے لوگ اس بات کی سرانہ کرتے ہیں کہ بھجن گانے والا بھی کیونکہ ہم نے عمومن دیکھا ہے بولی وڈ میں گانے والا ہی گائن شیطر میں اس کے کہتے ہیں بہت آگے چلا گیا آپ والی وڈ میں گا رہے اب وہ سمیں نہیں رہا اب جو راہم کے لئے گا رہا ہے وہ سب سے بڑا ہوگیا بہت کرپ ہے آپ کی سالہ سار آپ جاتے ہیں کھاٹو شام جاتے ہیں پر بشیر راہ کی بہت کرپ ہے کیسے ان جی جو کو مانتے ہیں ایک شیرواد ہے کہ جو بھی آپ لکھتے ہیں جو گاتے ہیں وہ پورے دیش کے اندر پہنچ جاتا ہے لاکھوں کروڑوں لوگ اس کو دیکھتے ہیں کیسے یہ کرپ آپ مانتے ہیں کہ کیسے یہ چیزیں ہوتی ہیں آپ لکھتے بھی خود ہیں یا کوئی اور اسسٹ کرتا ہے یا تمام جو کمپوزنگ ہوتی ہے چیزوں کی آج میرا جو پرسنل بینک ہے مطلب بینک کیا کہوں پرسنل جو ہمارا پریوار ہے سوشل میڈیا وہ لگ بگ ایک کروڑ کے قریب ہے کہ جب میں ڈالتا ہوں تو ایک ساتھ ایک کروڑ لوگوں تب پہنچتا ہے بھجن بالا جی مہراج کے میں نے گانے شروع کی ہے پھر خاتوی شام جی سے جڑا میں مجھے سچ بتا رہا ہوں میں پھر سے کہوں گا کہ مجھے نہیں بتا تھا کہ ایسا بھی ہو جائے گا کہ ہم یہاں تک پہنچ جائیں گے اور ایسا بھی ہوتا ہوگا بھجن گا آرہے بھائی بابا کا گنگان کر رہے ہیں ہمارے پتا جی کہتے تھے اچھی بات ہے بھگوان کے بھجن میں لگاوے لوگوں کو جوڑ رہا ہے لیکن اس طریقے سے اتنی کھاتی بل جائے گی کسی نے بھی نہیں سوچا تھا اور آج دھنیواد ہے سب ہی شروعتاؤں کا بھگوان کا جس کے کارن ہم سب کر رہے ہیں ابھی بھی میں بھجن گا کری لکھ کری آ رہا ہوں جب آپ میرے پاس بیٹھے ہیں فاغن میلا آ رہا ہے اس کے لئے ہم نے تیاری کی اس کے لئے بھجن چل رہے ہیں رجی جو آپ نے جو بھجن لکھا بھی گایا جو پورے ورٹ کے اندر سنا گیا جو رام کو لائے ہیں ان کو لائیں گے کیسے من میں ایک حیال آیا تھا اور دوسرا کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ آپ دیش کے اندر پورے دیش کے اندر ٹریول کرتے ہیں آج محول کیونکہ دو ایر چوویس کے چناب بھی زیادہ دور نہیں ہے کیا کو لگتا ہے کہ محول سیٹ ہو رہا ہے ان چیزوں کو لے کر جہاں پر آپ جاتے ہیں پربوشی رام کو لے کر یا بی جے پی کو لے کر یہ چر جائیں آپ شروع ہو گئی ہیں کہ یہ چیزیں ان کے واپسی ہونی چاہیے یا ایک جنتہ کا جو سمرتھن ہے وہ کھینہ کھینہ ان کے پکش میں دیکھ رہے ہیں دیکھ جو رام کی بات کرے گا وہ سناتنیوں پہ راج کرے گا یہ بات پرفیکٹ ہے اس میں کوئی کنتو پرنتو نہیں ہے ہم جہاں جاتے ہیں وہاں رام کے لئے جاتے ہیں ہم جہاں بجن کرتے ہیں جہاں گاین کرتے ہیں وہ رام کے لئے کرتے ہیں اب اس کا بینفیٹ کس کو ہو رہا کوئی بھی لے لو کانگریس والے مطورہ کا اجنڈا چھیڑ دیں ہم جہاں کرشن گائیں گے تو وہ کانگریس کے لئے گا رہے ہیں بھئی اگر رام مندر چلا گیا ہاتھ سے بیجے پی لے گئی تو مطورہ بھی باقی ہے کانگریس والے وہ بھگڑ لیں تو تاکہ ہم کرشن جی کا گائیں تو ہمیں لوگ نیوٹرل تو گائیں کہ ایک جگہ بھگوان کے لئے کر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ جس کا جو کام ہے وہ اس طریقے سے کر رہا ہے راجی تک دلو کو لگتا ہے رام کو یہ کیش کر رہے ہیں کسی طریقے سے تو تم کرشن کو کیش کر لو رات شام سپنے میں آئے مطورہ سجا گئے تو تم گاد ہو کیا تکلیف ہے اس میں لیکن ایسا نہیں کریں گے وہ لوگ جو سناتن کی شکتی کو نہیں پہچان پائے آج وہ اس شکتی کو پہچان رہے ہیں بھگوان رام جو تمبو میں تھے محلوں میں آ چکے ہیں ان کے محلوں میں آتے ہی پورا دیش دیکھی رام میں ہو گیا اس کا مطلب راجہ گدی پہ بیٹھ گیا راجہ جو بنواس میں تھا وہ واپس آگیا اور گدی پر بیٹھ گا راجہ کی ہو رہی ہے دیش تو رام کا ہوا نا اب اس کو کس سو راجنیتی جو لوگوں کی ہم کرتے رہیں گے اور وہ کس طریقے سے کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے یہ رام جی چل کہ وٹ تو کب سے ناوکہ لے کے بیٹھا تھا اس کو ذوڑی نہ پتا تھا رام جی آ جائیں گے ایک دن رام آئے اس نے رام کو بھی پار لگایا اب درم کو راشتر کو دیش کو لوگوں کو سماج کو ہم کھڑے ہیں چندگر کے اندر یہ چرچائیں کئی نہ شروع ہو گئی ہیں کہ شاید اگلی بار بیجے پی کنی کو چندگر سے اتار سکتے ہیں اگر آپ کو بلاوا آتا ہے تو کیا آپ چندگر کے لوگوں کی سیوہ روپ سیاری ہے سیکٹروں کیا سندیش دینا چاہیں کس طریقے سے ان کو آگے چل چاہیے دیکھ چاہیے دیش جو آگے بڑھ رہا ہے جس طریقے سے ہم آگے وکس بھارت کی طرف بڑھ رہے ہیں کیا سندیش دینا چاہیں یووہ پیڈی کو اور دو لائنے بھی اپنی آواز کے اندر آپ درست کو خجوس نہیں ہے یووہ پیڈی کو یہی کہنا چاہوں گا سب میں رام دیکھو وہ کسی بھی دھرم کا ہو اس میں بھگوان کو دیکھو ہم گلتی کہاں کر جاتے ہیں ہم گلتی یہ کر جاتے کہ اپنے بھگوان کو بڑا بتاتے دوسرے کو چھوٹا بتاتے کوئی چھوٹا نہیں سب برابر ہے سب کے مائنے اپنے ہیں سب اچھے ہیں مگر جو ان کو منانے کی پرکریہ ہے وہ الگ الگ ہے مسلم دھرم میں مورتی پوجا نہیں ہے ہمارے مورتی پوجا ہے سکھ دھرم میں سب سکھن کو حکم طریقے کی نندہ چگلی نہ اپنے من ملائیں کسی کے لیے ہاں تب آپ کے دھرم کو کو کہے تو اڈی کو کھڑے ہو جاؤ کہ رام کے لئے نہیں سننیں گے باقی کچھ بھی سننیں وہ ایک الگ چیز ہے بس یہی یوماوں سے کہوں گا جاگتے رہو میں کہوں جاگتے رہو آپ کو جاہ شری رام اور پرسند رہیں نشے سے دور رہیں رام کے جو نشے میں اس کو پھر کسی اور نشے کی ضرورتی نہیں آنکھیں بھری رہتی ہے من بھرا رہتا دل خوش رہتا ہے صدا پرسند رہتا یہی رام کے وقت کی پیچار تو لائنے جو رام کو لائیں جو عبد سجائے ہے ہم ان کو لائیں گے بھارت میں پھر سے ہم بھگوا لہر آئیں گے بھارت میں پھر سے ہم بھگوا لہر آئیں گے عید دہا بھی سجادی ہے شکریہ ساتھ تو ہمارے ساتھ تھے کنائیہ مطل جی جنہوں نے اپنے جیون سے جڑے تمام قصوں پر ہمارے ساتھ باتچیت کی لیکن کس طریقے سے پربو شیر رام کی قرپہ ان پر ہے اور ان کا ماننا ہے کہ آج پورے دیش کی اوپر کس طریقے سے پربو رام کی قرپہ ہے اور کس طریقے سے یوپیڈی کو آگے بڑھنا چاہیے تمام قصوں پر ہم نے بات چیز کی حالانکہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ سیدھا راج نیتی میں آنا چاہتا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ایک سیوک کے ناتے جو بیوٹی ان کی لگے گی وہ سیوہ وہ جرور نبھائیں گے چاہے وہ دیش کی ہو چندگاڑ کی ہو کسی حیطر کی ہو آج بھی وہ سیوہ کر رہے ہیں آگے بھی ان کی جو سیوہ ہے وہ لگاتار جاری رہے گی ویڈیو جنرلیس بجاج کے ساتھ میں نوڈیپ چھابڑا جے کے 24 7 نیوز چندگاڑ